سرنامہِ حمد خداِ کریم کہے پروردگار وفور الرحیم کبھی نہ توانوں کو بخشے وزور سلیمہ کو گاہے کرے مثل مور کیا اس نے پیدا یہ بالا و پست زبردست دنیا میں اور زیردست سنی اور دیکھی بہت رضم و بز پر اب سنیے سہراب و رستم کی رضم میں ہوں صدف فاروقی ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ مہوے سفر بات کرتے ہیں رستم و سہراب کی شاہنامہِ فردوسی رستم و سہراب کی کہانی فردوسی کے شاہنامہِ سے ماخوز ہے صدیاں گزر گئیں مگر اس کہانی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا اس علمیے کا مرکزی تصور اس دردناک حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ ایک باپ بے خبری کے عالم میں اپنے اتلوتے بیٹے کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور جب اسے اس علمناک حقیقت کا علم ہوتا ہے تو اس کی بڑھاپے کی زندگی میں آنسوں اور آنہوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس مرکزی تصور کے ساتھ یہ کہانی دنیا کی کئی نظموں اور نصرپاروں کا موضوع بن چکی ہے اور نہ جانے ابھی کتنے اور عدب پارے اس سے رنگ و نور اخص کریں گے قدی میران نے اس قصے کی حیثیت کیا تھی اور فردوسی نے اس میں کیا رنگ آمیزی کی تھی یہ بات دریافت کرنی مشکل ہے فردوسی نے لازمان اس میں خاصی رنگ آمیزی کی ہوگی جب ہی تو اس کی شائرانہ امانیت بابانگ دہل اس عمر کا اعلان کرتی ہے فردوسی نے رستم پیل کہہ کر رستم کی تحقیر کے ساتھ اپنے کمال فن کا اظہار بھی کیا ہے اگر رستم ایک پیل یعنی ہاتھی کی جسامت والا فیل تھا تو سہراب کو بھی یہی حیثیت حاصل تھی مگر سہراب اپنی دردناک موت کے باوجود کچھ نہ بن سکا جو رستم بن گیا اس کی ایک وجہ غالبین یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سہراب تو نامرادانہ دنیا سے بخصت ہو گیا اور رستم اپنی زندگی کے بقیہ شبوروز کو آنسوں میں غرق کرنے کے لیے زندہ رہا اور اس مسیبتناک زندگی کا اسے عجر یہ ملا کہ وہ دنیا عدب میں طاقت اور قوت کا سمبل بن گیا اور ہمیشہ بنا رہے گا اگر ہم رستم اپنی زندگی کے کرداروں پر نظر ڈالیں تو یہ ہمیں گوش پوس کے بنے ہوئے انسان بہت کم ہی نظر آئیں گے یہ کردار دراصل حقیقی انسانوں کے بجائے ترجمان اور نمائندہ ہیں کچھ کیفیتوں کے جذبوں کے رستم کی شکل میں کہیں تو غرور نظر آتا ہے کہیں بے نیازی اور آخر میں پچتاوہ سہراب نمائندہ ہے سرکشی و غرور عشق و پرستش کا بہرام کی صورت میں نمک حرامی اور غداری سانس لیتی نظر آتی ہے کہانی کا آغاز رستم کے دادا یعنی سام کے وقت سے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے داستان زہاق میں ذکر کیا تھا کہ زہاق کے بعد فریدوں نے پانچ سو سال تک حکومت کی کہانی وہی سے دوبارہ شروع ہوتی ہے فریدوں کے بعد منوچہر بادشاہ بنا منوچہر کا سپے سالار تھا سام اور سام کا فرزن تھا زال زال کو سام نے اپنے سے جدا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کو یہ شک گزرا کہ زال اس کا فرزن نہیں ہے زال کی پرورش جنگل میں ایک سی مرنے کی عرصے بعد سام کو ایک خواب نظر آتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا سام اس ہی کا فرزن ہے وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور زال کو ٹوم نکالتا ہے سام زال کو واپس لے کر آتا ہے اور منوچہر جو کہ بادشاہ وقت تھا اس کی بہترین تربیت کا فرما جاری کرتا ہے اور اسے پہلوانی کے تمام گر سکھواتا ہے یعنی رستم کے باپ دادا سب قوی اور پہلوان تھے زال کی شادی ردابہ سے ہوتی ہے جو کہ زوہاں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی زال اور ردابہ سے جو فرزن پیدا ہوتا ہے اس کا نام رستم رکھا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ کس خوبصورتی سے فردوسی نے تمام کرداروں اور کہانیوں کو کنیکٹ کیا ہے بات کرتے ہیں کرداروں کی رستم ایرانی فوج کا سپے سالار سہران رستم کا فرزن شاہ سنمگا سنمگا کا حاکم ہومان اور بارمان تورانی فوجی شاہ افراسیا توران کا بادشاہ بہرام قلعہ سفید کے لشکر کا کارکن حبیب قلعہ سفید کا محافظ شاہ کاؤس ایران کا بادشاہ توس سردار تہنینہ سہراب کی ماں زال سہراب کا دادا رستم کا باپ سام رستم کا دادا یہ اہم کردار آپ اس کہانی میں بار بار سنیں گے اس کے علاوہ کچھ لفظ ایسے بھی ہیں جو کہ میں نے شہنامے کے انٹرکشن میں یعنی اپنی پہلی پاڈکیاز شہنامہ افردوسی میں ذکر کیا تھا کہ شہنامے میں کچھ ایسے لفظ ہیں جو کہ اب متروک ہو چکے ہیں لیکن میں یہاں آپ کو کچھ الفاظ کا ترجمہ یا میننگ بتانا چاہوں گی تاکہ جب ہم اس داستان کو سنیں تو اسے سمجھنے میں آسانی ہو ایک لفظ آپ بار بار سنیں گے پیل پیل یعنی ہاتھی نما پیل فیل بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ پیل کہا گیا ہے پیل تن ایک لفظ آپ اور سنیں گے کدک کدک یہاں پر استعمال کیا گیا ہے چھوٹا بچہ کے لئے کدک کے لفظ ہیں اچھلنا کودنا یا چھوٹا بچہ یہاں پر سہراب کے لئے جگہ جگہ کدک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک لفظ اور آپ سنیں گے رزن رزن یعنی جنگ پاسخ پاسخ یعنی جلدی سے تو آئیے سنتے ہیں دستم و سہراب کی داستان کا پہلا حصہ پھر آخر فریدوں جہاں سے گیا بسر و صحی گل ستا سے گیا فریدوں جہاں دار اب ہے کہا ولے نام نیکی رہے جاودا ہوا پھر بفضل خدا کریم منو چہر بھی بادشاہ عظیم بسانے فریدوں کیا عدل و داب رکھا لطف و احسان سب کو شاہ کیا سام کو اپنا مختارے کار کتھا کار وان ہو اہل نامدار سپاہوں امیران و فرزانگاں ہوئے سب سنہ خوان شاہے جہاں یہ کہتے تھے ہر شام و ہر بامدار کہ ہم اے جہاں دار فرق نہاں تیرے جان و دل سے ہے خدمت گزار کریں چاکری تیری لیل و نہار جہاں میں تو فرما روا ہو صدا بہی آرزو ہے بہی ہے توا لکھوں زالو رستم کی اب تاستہ سن کر جسے پیر بھی ہو جوان شبستہ میں سام کے ایک بسر تولد ہوا گل رخو سیموں پر سفید اس کے اندام پرو تمام گئی دایا یہ دے کے پیشے سامر یہ کہنے لگی تجھ کو اے نام ور خدا نے دیا بچہ ایک تو فتر کہے مہچبی سر و قدلہ لرو ولے مثل خار اس کے یک سرہمو وہی سامنے آکے دیکھا اسے ہوا خوف و اندیشہ پیدا اسے رکھا اس کا ماں باپ نے نام زال تاجبتھ سورت کا اس کی کمال یہ کہتے تھے وہاں مرد ماں خاصوام کہ یہ طفل ہرگز نہیں پورے سام پریزادیا دیو ہے یا ملنگ نہ خلقت ہے انسان کی بردبہ اور رنگ یہ سن کر ہوا سامیوں شرمگی اٹھا لے گیا زال کو بس وہیں سو کوئے البرز ڈالا اسے شبستان سے اپنے نکالا اسے مکا وہاں جو تھا ایک سی مرغ کا یہ کہت وہ سی مرغ ادھر کو گیا جو دیکھا تو ایک ہسی شیر خار پڑا ہے سر خار روتا ہے زار ہوا مہربان رحم آیا اسے اٹھا آشیاں میں بلائیا اسے ترہاں اپنے بچوں کے باست خوشی لگا پرورش کرنے وہ زال کی نسی مرغ کو صرف الفت ہوئی کہ بچوں کو بھی ایک محبت ہوئی وہ رہتے تھے باہم شب و روز و شاد ہوا نوجوان پھر وہ فرخ نہار کوئی کاروان اتفاقا ادھر جو گزرا تو شادا ہوا دیکھ کر وہ سی مرغ سے زال کو لے گیا محبت سے ساتھ اپنے اس کو رکھا یہاں سام کو خواب آیا نظر یہ کہتا ہے کوئی کہ اے نامور تیرا پور زندہ ہے اور شاد ہے جہاں میں بخوبی وہ آباد ہے ہوا جبکہ بیدار وہ پہلوان تو پھر دل میں اپنے ہوا شاد ماں ہوئی تازہ تر الفد و محرپور کہہ پور دل بند آنکھوں کا نور ہوا سبح دم سام گھر سے روان سکوئے البرز آیا وہاں خدا سے وہاں اس نے کی التجا بہت زاریوں گریہ کر کے کہا الہی میرے حال پر رحم کر کہ پھر پاؤں میں جلد اپنا پسر پزیرا ہوئی اس کی اکثر دعا ہوا حال پر اس کے لطف خدا نظر کی جو سی مرغ نے نا گہا تو دیکھا کہ ہے سام گریہ کے نا اسی مرغ آیا وہیں پیش سام سنا قصہ خواب اس نے تمام اسی مرغ نے سام سے پھر کہا کہ دایا ہوں میں تیرے فرزند کا کہا یوں کہ لیجئے یہ اپنا پسر یہ ہے لائقِ تاجو کلا اور انگزر مجھے یاد رکھنا تو لیلو نہار فرامو شمت کیجئے زینہار روانہ ہوئے وہاں سے پھر زالو سام بہت دل میں تھے اپنے وہ شاد کام لگا کہنے پھر سام فررق بسر کہ شرمندہ ہوں تجھ سے میں اے پسر خدا سے کیا اب اہد استوار کہ تجھ کو رکھوں جاویدہ بابا پار گئے جبکہ پھر شہر کے متصل ہوا خوش منوچہر کا سن کے دل یہ خوشی سے ارشاد شہ نے کیا کہ لیاو انہیں جا کے تو پیشوا وہ شہزادہ تب لے گیا آن کر گئے شہر میں وہ بسط کر رفر حضور منوچہر پھر زال کو گیا لے کے سامے بلے نام جو کیا حاصل اس نے زمیبوں سے شاہ شہنشاہ نے بخشا مودو کلا طلب کر کے انجم شناسوں کو وان کیا حکم پھر یوں کہ اے بہردان ذرا تال زال دیکھو تو اب حقیقت گزارش کرو مل کے ساتھ سوے گردش انجموں آسمان نظر کر کے بولے یہ دانشورا کہ ہے تال زال شہانہ بلند جہاں میں یہ ہوگا بڑا ارجمند دلیرو شجاو قوی پہلوان کرم سے انایت کیا زال کو جہاں میں تفاخر دیا زال کو کیا سام پر لطف پھر بے شمار زیادہ کیا اور بہی اقتدار اسے حاکم شہر زابل کیا سپہدار اقلی میں کابل کیا جو زابل میں پہنچا بلے نام ور تو پھر بہر تالی میں فرق پسر ہنر پر ورانے جہاں دیدہ کو فراسط شناسانے سنجیدہ کو کیا سامنے ہر طرف سے طلب ہوئے ان کے جب فراہوں بسد یہ کہنے لگاو بلے نام ور کہ اے استادانے صاحبِ ہنر کرو تربیت زال کی روز و شب ہنر پہلوانی کے سکھلاو سب بتاؤ اسے دابِ شاہی تمام کرو تربیت اس کی ہر صبح و شام ہر ایک فن میں تم اس کو کامل کرو ہنر مند و حشیار و عاقل کرو نفیت لگا کرنے پھر زال کو تجھے میں نے سو پا یہ زابل لستان تو داد و حشکوب کرنا یہاں ہوا حکم را ملک زابل کا زال رکھا خلق کو شاد و حرم کا مال ریاست غرز ملک کی خوب کی بہت خلق نے پائیا سودگی ہوئی پھر اسے عارضوے عروس ہوئی میل خاطر بسوے عروس سپیدارِ قابل جو محراب تھا سو تھی اس کی ایک دخترِ محلقہ وہ زوہاں کی نسل سے تھا مگر خردمند و دانشورو ناموبر اور اس دلربا کا تھا رودابا نام سمنبو سنوبر ادولالا فان پھر پیدا ہوا بچے پیلتن جسے دیکھ حیران رہے مردو زن وہ قدک تھا صورت میں ہمشکل سام رکھا رستم اختر شناسوں نے نام شبیح پسرزال نے کھیج کر شتابی سے بھیجی حضور پدر تہائف بہت زال نے پادزاں خوشی سے کیے سوے قابل روان یہ پہنچی خبر جبکہ محراب کو کہ پیدا ہوا رستم نام جو بجا لائے شکر خدا کریم لگا دینے ہر ایک کو دینہ رسین سہ سالہ ہوا جب وہ شیر خار بخوبی ہوا اس پر وہ سوار لیا ہاتھ میں اپنے گرزے پدر رہے لوگ حیران اسے دیکھ کر کہ اس طرح کدک یہ ہے زورمن نہ دیکھا کہیں زیر چرخیں بلند یہ کہتے تھے رستم بفضل خدا تنوں مند ترسام سے ہووے گا جہاں میں ہوا رستم پہلوان بشمشیر خورے زگرزو گرا وہاں پھر کرے کون لشکر کشی رہے پھر کسے طاقت سر کشی کروں تازہ آئین زوحک اب ملاؤں ادو کو تہے خاک اب وہ اس بادگوئی سے تھے شاد کام تبسم کنا اس پہ تھے زالو سام یہ آئی خبر سام کو بادزا کہ پرزور پھر ہو گئے دشمنہ یہ کہتا تھا ہر روز افراسیا کہ رستم ہے کدک کہاں اس کو تاں جو مجھے کرے رزم کی آرزو وہ کیا چیز ہے بس میرے روبرو ہوا زال بھی پیر دیرے نا سال نہیں اب ہے تسخیریں ایرہ محال یہ تو تھا کہانی کا پہلا حصہ جس میں ہم نے رستم اس کے باپ اور اس کے دادا کا ذکر کیا یعنی کہ سام، زال اور رستم کا یہاں بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی رستم کی کہ رستم تھا کون رستم ایران کا مشہور افثانوی ہیرو حاکم اور پہلوان تھا اسے رستم داستہ بھی کہا جاتا ہے سیستان کا پوتا اور زال کا بیٹا تھا ماں کا نام ردعوہ تھا جو کابل کے بادشاہ سہراب کی بیٹی تھی اور اس کی طاقت اور شجاعت کے کارنامے ایران اور توران کی لڑائیوں سے تعلق رکھتے ہیں فارسی عدب میں کسرت سے ان سب کا ذکر موجود ہے اس نے تورانی بادشاہ افراسیاب کو بار بار شکست دی اور قیانی خاندان کے وانی قیقبات کو ایران کے تخت پر بٹھایا اور پھر جب دیو سفید نے کاکوس کو شکست دی تو رستم اس کی مدد کو نکلا راستے میں رستم نے سات موہم سر کی جو ہفتخوان رستم کے نام سے مشہور ہیں اپنے مشہور گھوڑے رخش پر سوار ہو کر اس نے اجدنگ دیو اور دیو سفید کو قتل کیا اور کیکاوس کو فتحیاب کیا افراسیاب سے جنگ میں اس کا بہادر بیٹا سہراب اسی کے ہاتھوں قتل ہوا کچھ عرصے کے بعد ایک گڑھے میں گر کر رستم ہلاک ہوا جو اس کے بھائی نے کھدوایا تھا رستم کے کارناموں کی داستان فردوسی کے شاہنامے میں تفصیل سے درچ ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہم بات کر رہے ہیں رستم اور سواراب کی تو اس پہلے حصے میں ہم نے رستم اور اس کے خاندان اور اس کے آبا وجدات کا ذکر سنا اب انتظار کیجئے گا ہماری دوسری پوڈکیسٹ رستم اور سواراب کی جنگ کا کہ کس طرح رستم کے ہاتھوں اس کے بیٹے سواراب کی موت ہوئی سننا نہ بھولیے گا سننا بھولیے گا سننا بھولیے گا بھولیے گا سننا بھولیے گا موسیقی Bulacing بھولیے گا موسیقی موسیقی